موسیقی بھیڑ ہے برسر بازار کہیں اور چلیں اے میرے دل میرے غمخار کہیں اور چلیں تجھ کو اے دل بڑا ارمان تھا تفدیلی کا ہو جکا بند کاروبار ہیں کہیں اور چلیں بھئی امنسٹی سے یہ گلا ہے مجھے پیسہ لوگوں سے کم ملا ہے مجھے سبزیڈی کی تلاش میں ہم ٹیکس کے کتنے پاس آگے بھئی ایک سال میں بھیانا پائی بہتری آپ تشریف لارے ماہ سے چودری لو مجھے نیوز اور مذاکرات کے چانے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ہاں جی کیا بن رہا ہے آج فلم بن رہی ہے سر میں فلم بنا رہا ہوں یہ کیمرے پہ ہیں وہ بوم پہ ہے اور ڈی جے میری فلم کا ہیرو ہے سر تسی ہوتے بے کہ جلدی نہ لے لو سین شروع کرنا اچھا آپ فلم بنا رہے ہیں پڑی لیکھی فلمیں گیتہ ڈی سامت چینونی تسی نہ بکھنا دی مگر وہ اہیباس میں ہیرو انہی ہے سر اور یہ ہیرو ان کی ہمای ہے اگر محسن کو لے کے فلم بنائی تھی کسی نے تو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا باجی تو آپ کو لے کے اگر بنا رہے ہیں تو پھر تو بھائی جان ہونا چاہیے بھائی جان ہونا چاہیے بھائی جان ہونا چاہیے کٹا برا لگے گا کترے یار پائن کے تھے ہوں میک اپ کر رہے ہیں پائن رکواڑن دی نہیں پہنچے پائن دی ساری دی آئی پائن ہے سرکھی تا نچنگی نہیں لگ فلم دیوچ پتہ لگے گا جی دشمن پائن نچوک کے لے گئے آت اگر چکنے چکانے بہنچ چکی ہوئی ہے تو پھر آج کے مہمان بہت موضوع رہیں گے کیونکہ دونوں الزام لگا رہے ہیں کہ ایک نے ہماری حکومت کا تختہ چک دیا اور اب دوسرا کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمارے ایم پی اور ایم ایم بھی چک رہے ہیں پہلے اب بلاتے ہیں پاکستان مسلم لگنون کے ایم پی ہیں پاک پنسے جناب میاں نبید علی اور ہماری دوسری مہمان پاکستان طریقہ انصاف کی ایم پی اے محترمہ آئیشہ نواز مانچہ اللہ جی ویلکم ٹو دا شو بڑے عرصے سے آپ سب کا انتظار تھا ایک شیر لائے ہوں سر آپ کے لیے دلشاد دلشاد وہ اندر ہوں یا باہر ہیں تو لیڈر وہ اندر ہوں یا باہر ہیں تو لیڈر وہ جو کہتے ہیں میں وہ مانتا ہوں بس اتنا سا تعلق رہ گیا ہے وہ مجھ کو جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں ایمیں چل سو چل نہیں کرنی ایک دجے نوں گل نہیں کرنی سارے ملکے کرو منگائی مشکل کسے دی حال نہیں کرنی ہاں لڑکے واہ سوال بریہ ایک دم سر میرا شنون لیوی شیر شباشی ساروں ڈیڈکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ جو وعدہ کیا تھا وہ ہواوں میں جا رہا ہے ہائے ہائے جو وعدہ کیا تھا ہواوں میں جا رہا ہے ایک خان سب کو ستا رہا ہے جن کو کہا تھا سڑکوں پہ گسیٹیں گے ان سے دوستی کر کے مزا آ رہا ہے نویت صاحب آتے ہی تاور توڑ حملے شروع ہو گئے ہیں میں بھی اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک شیر کہوں گا دل میرا جاگیر تیری ہے دل میرا جاگیر تیری ہے اکھیاں دے وچ تصویر تیری ہے وہاں کھیڑے اہمیں کھیڑے ہی پیگے آج بھی رانجنا ہیر تیری ہے تو سر یہ ہیر کون ہے دیکھیں جی ہیر میں نے اس ٹائم جو ہیر کا کونسیپٹ دیئے وہ دیئے عوام کا پبلی کا اچھا عوام کو آپ نے عوام کو میں نے کہا ہے حالات جیسی بھی رہیں جو عوام میں الحمدللہ جو لیڈرشپ پیر مل این کی ان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہی گئے سر جاگیر میاں صاحب میں وہ کہہ تو تیری ہیر نے ٹینڈ کرالی جائے ہیر کو بہت گرمی لگ رہی ہے ہیر بڑی مشکلات میں ہے ہیر کا بجلی کا بل بھی بہت آ رہا ہے کیا کرے ہیر بتائیے آیشہ جی ہیر کیا کرے ہیر تھوڑا سا سبر کرے مطلب آپ یہ سبر بھی صرف ہیر نہیں کرنا ہے اتنے عرصے ہیر ان کے پیچھے جو چلتی رہی اب ہم کیا کریں ہیر سبر کی کرے کیدو سا ہی نہیں لائم دے رہے تھا بہت سے بہت سے مگر ویسے ایک چیز تو مجھے خوشی بھی دیکھ کے کہ دونوں ینگ پارلمنٹیرینز ہیں جو کہ دونوں مختلف پارٹیز کے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو کہ اب اس بار میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تو سر یہ بتائیے کہ حالات کیسے ہیں بسے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ آٹھ نو مہینوں میں جو ملکی معیشت کا جو بیڑا غرق ہو گئے ہیں یعنی جو چیزیں جو انفلیشن ہیں جو پرائسز جو ہیں جس طریقے سے وہ آگے گئی ہیں ڈالر یعنی آٹھ نو مہینے میں پاکستان کی ہسٹری کی بلند ترین خطہ پر چلا گیا اور ابھی بھی اس کی پرواز آگے جاری ہے جو چھوٹی چھوٹی جو ضرورت کی اشیاء جو ہیں جو لوگوں کی ہیں وہ ان کی ہاتھ سے دور ہو چکی ہیں یعنی عوام روٹی سے تنگ ہیں عجیب ہی معاملات کنٹرول سے باہر ہیں لیکن مجھے یہ چیز سمجھنی آتی کہ ایک عام آدمی جب اپنا گھر چلاتا ہے تو وہ ایک مہینے کا پورا بجٹ بناتا ہے کہ میں نے اس پہ یہ سرف کرنا ہے اس پہ یہ سرف کرنا ہے اس پہ یہ سرف کرنا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کون کون سی کاؤسٹ کہاں کہاں پہ آنی ہے میں نے سیونگ کیا کرنی ہے اور آپ ایک ملک پہ وزیراعظم بن کے آپ آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں میں آئیں میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا میں یہ نہیں کروں گا میں یہ کر دوں گا میں پتہ نہیں ڈالروں کی بارش ہو جائے گی کہاں ہیں وہ ڈالر بتائیں جی کہاں ہیں وہ ڈالر جس کی بارش ہونی تھی آ رہے آ رہے ساتھ کا با ٹرک تو روپے آ رہے آ رہے بتائیں جی دیکھیں بات ان کی درست ہے ڈالر اوپر چلا گیا ہے پٹرول پہ گیا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس پہ ہم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے نہیں مگر آپ نے کہا کہا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے بلکل ہم نے یہ کہا تھا بلکل ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی اور چوئیس نہیں رہے گی اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو ہم ہر جگہ پہلے گئے کہ کوئی شاہد ان لوگوں نے گنجائش چھوڑ دی ہو کوئی ہمارے جذر جذر خان سب گئے تھے وہاں وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی نہیں ہمارے ملک کے جو حالات دیکھیں آپ you have to understand کہ پاکستان کے financial حالات جو ہیں جب ہمیں کم از کم گورنمنٹ ملی ہے تو آج سے پہلے کوئی گورنمنٹ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ان کے چیکس باؤنس ہو رہے ہیں انہوں نے اتنے زیادہ ایڈوانس کانٹریکٹ اور چیکس دیے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس تو ایکچولی آپ کو گھر ملا ہے ایک ارگنیزیشن ملی ہے جو کہ ڈیفیسٹ میں ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دو وہ کہاں سے ٹھیک ہوئی ہے جہاں جی آپ نے کیوں ہاں چھوڑا ایک بچہ سکول میں آکے بیٹھا تو وہ ہر بار اگزام میں فیل ہو جاتا تھا تو اس کے والد نے پوچھا کر کیا ہو جائے کہتا ہے جی مجھ سے پہلے جہاں بیٹھتا تھا وہ بھی فیل ہی ہوتا تھا بات یہ نہیں ہے چلے ہم نے مان لیا ہمارے جو ٹنیور تھا ہم نے اس میں ڈیویلپمنٹ کروائی نظر آئی الحمدللہ موٹر ویز بنے ہیں گیارہ ہزار میگا وارٹ جو بجلی ہم نے بنائی ہے لوڈ شیڈنگ جو آج یہ کلیم کر رہے ہیں انہوں نے کون سنیا پروجیکٹ لگا ہے جو ہمارے موٹر ویز بنے ہوئے تھے ان کو یہ اپنی تختیاں لگا کے تو فتا کریں ان کو تو ویسے شرم آنی چاہیے بڑھ کے ہم نے نہیں ماری تھی کنٹینر پر بیٹھ کے ہم تو سموچلی لے کے چال رہے تھے ہم تو کردہ بھی لے رہے تھے کنٹینر کو چھوڑ دیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو کنٹینر کے ساتھ والے کمرے میں آپ لوگوں نے کیا جو کہ اسیمبلی ہال ہے تو وہاں پہ جھوکیا میں وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم گئے تھے ہم یہ کچھ تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے اچھا یہ نہیں چھوڑا ہوا تھا ہم تو یہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے آپ لوگوں نے کیا چھوڑا ہم نے پروپر ایک ورکنگ کی ہے ہماری ڈیویلپمنٹ سوئی ہیں ہمارا پروپر ایک پورا سیٹ اپ بناوا تھا تو نوید صاحب مجھے ہی باہ بتائیں کہ یہ جو آپ اتنے پیسے چھوڑ کے گئے تھے اور جو جی ڈیویلپ چھوڑ کے گئے تھے یہ تین مہینے کے اندر کیا جاتے ہوئے نکل کے ساتھ لے گئے تھے ان کو پتہ جی انہوں نے کیا پولیسی بنائی ہیں آپ لوگوں نے پولیسی نہیں مگر یہ تو مطلب تین مہینے کے اندر یہ سب کچھ اولٹ گیا وہ کدھر گیا سارا جی ہم پروٹوکول نہیں لیں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے ہاں جی کدھر گیا جی ہماری کیابنٹ جو ہے وہ دس بارہ لوگوں کی کیابنٹ ہوگی یہ تو پورا کے پورے انہوں نے جنجال آپ نے کچھ چھوڑا نہیں چھوڑا عوام میں لگتا دنیا چھڑ جائے گی نہیں مگر بیسے کدھر ہے جی آپ بتایا نا کدھر پروٹوکول کیوں لے رہے ہیں سارے منسٹرز ایک کے گاڑی میں موف کرتے ہیں درائیور نہیں نال دیتا جگہ انگر پینچر بھی آپ ہی لوں دے نہیں مگر دو تین بار تو میں نے یہ خود مجھے تو درائیور نہیں ملا میں یہ دیکھا نا ان کا پاہ چل رہا ہے کہ ڈرائیور نہیں ملا اور یہ میں نے ایکشلی میں دو تین اور منسٹرز صاحبی دیکھا کہ جب وہ بچارے وہ پرانی والی کرولا میں سے نکلے تو ان کی شکل کا ایکسپریشن بتا رہا تھا کہ وہ کتنے نالان تھے کہ ان کو فزیلٹی نہیں مل رہی پوری نہیں سارے اس میں دو تین چیزیں ہیں جو پنجاب کے ایسو پیز ہیں اس میں لاہور کے اندر جو منسٹر جو ہمارے دور میں رہے ہیں لاہور کے اندر ایسو دین ایک یا دو ڈیفنس منسٹر یا لاو منسٹر اس کے علاوہ کسی منسٹر کو پروٹوکول نہیں ملتا تو فیڈرل منسٹرز کے پاس بھی پروٹوکول نہیں ہے کس کے پاس جائیں وہ رولا لے کے بتائیں آپ میں کامین آپ نے اگر کمپلیئر نہیں کر رہے ہیں ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں جو کہ ہماری چوئس نہیں ہے یقین کرے آپ کو اندازہ نہیں ہے بالکل جی میں کہتا ہوں میں خیرو کھڑی ہے یعنی جہاں پہ پچپن کلومیٹر پہ ہیلیکوپٹر پہ سفر ہو رہا ہے آپ ہیلیکوپٹر کو چھوڑیں پہلے پروٹوکول جیسٹیفائی کریں ان کو کیوں نہیں مل رہا آپ پلیز پہلے نویز یہ بتائیں ہمیں کیوں نہیں مل رہا ان کو آپ یقین کریں وہ جو پولس والے ساتھ آتے ہیں وہ تانے دیتے ہیں ان کو کہ آپ لوگوں کو انہیں نہیں دینی پروٹوکول پی ٹی آئیز نے منسٹر سے کرینل دکانتے جاکنے دیا دو کلو پروٹوکول سے دینی دیری پر آپ کو ماز نہیں رہے دیکھیں یہ ان کا گلہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے کہ وہ پروٹوکول نہیں ہے اور آپ لوگوں کے زمانے کا پروٹوکول ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ شہباز شریف صرف جاتے تھا لگتا تھا کہ بادشاہ اکبر آ رہے ہیں آج وزٹ کرنے کے لیے پنجاب کے اندر کہیں تو وہ ہمیں بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہو ان کے تو کوئی منسٹر حمزہ شہباز بھی کرتے تھے کسی ریسٹرال پہ آ جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی منسٹر اندر آیا ہوا ہے اچھا یہ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے ایسے دیکھا بہتہا دفعہ ہوتا ہے جب ان کی حکومت تھی کہ آپ کسی ریسٹرال پہ جاتے تھے ان کے کوئی منسٹر آیا ہوتے تھے تو باہر گاڑیوں سے پتہ چلتا تھا فیمس ہی اتنے تھے پتہ لگ جاتا تھے حمزہ شہباز کی بات ہو رہی ہے میں بھی شہاد کی نہیں آپ نے تو بخڑ کے اپنی پارٹی کو بالکل سیلیبرٹیز ہی بناتی ہے مطلب سارے بندے رانہ سناولا کے ساتھ بھی اتنے پہ ہوتے تھے اب وہ بات رہ گی پچھپن روپے کا ہلیکاپٹر وہ پچھپن روپے کا ہلیکاپٹر تو نہ ہوا ہے نا یہ تو آپ بھی مانے گی میں مان رہی ہوں جی پچھپن روپے کا ہلیکاپٹر نہیں وہ دیکھیں وہ تو مان گئی اب آپ بھی تو مانیں نا ان کی کچھ وہ دیکھیں آپ تو given کر گئے کہ وہ غلطی ہوگی ہم تو بالکل دیکھیں نا بات یہ ہے کہ مجھے خان صاحب کی آج بھی وہ سپیچ یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں انشاءاللہ آپ دیکھے گی عوام دیکھے گی کہ میں پنجاب کو وزیر اللہ کی شکل میں ایک توفہ دوں گا وہ توفہ دیکھنے آپ اچھا مگر یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ آپ کو خان صاحب کی سپیچز یاد ہیں جی بلکل آپ کی یاداشتی تھی اچھی ہے ہم پولٹکس میں پولٹکس میں یہ یاداشتی اٹھنی پڑتی ہے تو یہ اسی یاداشت کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ وہ جو گلیوں میں گزیٹے والی سپیچ تھی وہ یاد ہے آپ کو جی بلکل مجھے وہ بھی یاد ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں وہ اپنات تو وہ میری سٹیٹمنٹ تھی ہر بندہ اپنی سٹیٹمنٹ تھی تو خان صاحب علی بھی آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ سٹیٹمنٹ کی یاد ہے جس میں نے کہا تھا کہ ہم پنجاب کو ایک توفہ دیں گے وزیرالہ کی شکل میں نہیں نہیں تو میں آپ کو دوسری والی یاد کرا رہا ہوں جی وہ ٹھیک ہے میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ تھی دیکھیں اگر میں کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نا that is for my sake کافی بس ارمان نہیں ہے ختم ہوئے بہران نہیں ہے آدھی ہو گئی ہے یہ شاید قام بھی اب حیران نہیں ہے شاید جان گئی ہے یہ بھی کچھ ملنا آسان نہیں ہے ہائے ایفا کو نہیں پیسے ہو تو میرے کھالاں دے کنیلہ کر کے اندھائی I don't want to talk to you سنگر ویولو آپریشن تھیٹر دی جتی ان کے سنگر مزاکرات آیشہ جی یہ بتائیں ایم پی اے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کارکن ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی اور بڑی سٹونچ سپورٹر ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی اور نام آپ کا ہے آیشہ نواز ایم پی والد صاحب کے نام میرا شاہ نواز ہے اس میں تو آپ نے ابو سے کہا نہیں کہ ابو مجھے نام پسند نہیں ہے چینج کریں نہیں مجھے خود کو بڑا پسند ہے ان کے لیڈر کے وجہ سے نہیں میرے پاس تو پہلی تھا یہ نام ان کے پاس بھی بڑا پرانا ہے یہ نام ایسے کیسا لگتا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی آپ کے لیڈر کے نام گونج رہا ہے اب ان کے نام کے ساتھ ان کے والد صاحب کا نام اٹیچ ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کے والد صاحب کا باقی جو پارٹی اپوزیشن یا گنمنٹ کی ہوتی ہیں ان میں ایک دوسرے کی لیڈرز زکر تو چلتا رہتا ہے تو عام روٹین کی ایک بات ہے یعنی کہ اچھا زکر ہوتا ہے یا برا زکر ہوتا ہے دیکھیں اوویسلی جو اپوزیشن یا حکومتی ارکان ہے ایک دوسرے میں ان کے معاملات کئی چیزوں پر ان کی پسند ہی ہوتی ہے کئی پہ نپسند ہی ہوتی ہے تو پارٹ آف لائف کے آپ کس کو کس لیول پر دیکھتے ہیں کس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں جب ساتھ شریف لگ جاتا ہے تو وہ میرے والا نواز نہیں رہ جاتا میرا شاہ نواز ہے نہیں ویسے اس بات پہ آپ نے تھوڑا سا شریف obviously یا نہیں کون سا شریف نواز شریف نواز شریف کی کھال کر رہے تو اسی بابرا شریف سمجھ رہے جاتا ہے بقاعدہ ایک شوخو چنچل طبیعت ہے نوید صاحب کی یہ ایک بڑی یونیک ہوتی ہے جو کہ نون لیگ میں زیادہ نہیں ملتی آپ کو کیونکہ عموما ایک بڑا ہے آپ کو بہت پولیٹسائز قسم کے ملتے ہیں نون لیگ کے ایمپی ایز آپ بھی ایک اور چیز بڑی زبست نوٹ کر رہا ہوں کہ نوید بھائی یہ فیشن کا بھی بڑا لگتا ہے مجھے شاک ووک ہے آپ کو بس جی ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کبھی جب دل کرتا ہے تو جبکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ لوگ کے اور میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی بائد کہ آپ اپنا ایل ایل بی کمپلیٹ کر رہے ہیں جی میرا پارٹ سیکنڈ ہو گیا پارٹ تھرڈ ہو گیا تو سر یہ ایک دم خیال کیا آیا یہ کہ قانون کو جاننا چاہیے اپوزیشن میں آئے تو آپ نے کہا کہ میں یہ بھی کرلوں اس سے پہلے کہ نیپ والے بلکل ہی پیچھے بڑھ جائیں نہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے اس میں اس طرح ہے کہ کچھ جو فیلڈز ہیں نا ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں میں جب پچھلے پانچ سالہ دور میں ایم پی رہا ہوں تو کئی جگہ پہ ایسے معاملات کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے پاک پتن وہ شہری بھی ہے دہاتی بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اتھانا کچھری ہے تو تقریباً پانچ سالوں میں اتنا لوگ تو میں نے پڑھی لیا تھا پتہ تھا کون سی دفعہ کان لگتی ہے کون سی دفعہ کان لگتی ہے ہڈی ٹوٹے تو کیا پرچہ ہونا ہے اس پہ کیا ہونا ہے تو اس پہ پہ مجھے فیل ہوا کہ مجھے لاؤ کرنا چاہیے میری فیلڈ کے لیے یہ بہتر ہے ایشہ جی اس کو تو آپ نومینٹ کریں گی نہیں نہیں بلکہ صحیح بات کریں ایکچلی جب آپ لیجسلیشن میں آتے ہیں پارلمنٹ میں کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں تو لاؤ آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑھی جاتا ہے that's not a choice جو کہ پارلمنٹ ایس کی اور اگر اس کو اگلی سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر پڑھنے تو بیمانسٹ اپریشیئیٹ ہے جبکہ دین ان کے دھرنے دینے والے ہیں لیکن تب بھی وہ جا کے ڈگری کر رہے ہیں پری کپری پھڑے جانتے پھر چھٹ جانگے نا سوکھے اللہ کا شکر ہے پاک پتن پورا ریکارڈ پڑھا ہے اللہ کے فضلو کرم سے میں آن دی فلور یہ پوری پبلی کے سامنے کہتا ہوں کہ واسے بھائی آم دا میں ایک لوتا بیٹھا ہوں تو میرے والے صاحب جو ہیں سیلف میڈ آدمی ہیں اور بڑے جذباتی ٹائپ کے ہیں میرے لیے ہی ہیمسلس ایز یونیورسٹی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے ان سے تو وہ جب اکثر تو ہم ان کو تقریر کرنے دیتے نہیں تھے وہ بڑے جذباتی اور دبنگ سٹائل ہے ان کا بڑے سٹریٹ فورڈ سچین صاحب مائک سٹنا شباشی صاحب نے والے صاحب کو سکھے مائک والا کوئی سی نہیں تو وہ اکثر تقریر ایک دو جگہ انہوں نے کی نا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کرے جس دن میرا بیٹا نوید کرپشن کرے نا اس کو موت آجا تو ان کے دوستوں نے کہا جی آپ کا اکلوتا بیٹا آپ کیا بات کریں کہ نہیں اس کے لیے میں نے اتنا کچھ بنا دی ہے اگر یہ ان پیسوں سے اس کا پیٹنی بڑھنا تو ان پیسوں سے ملے اللہ کے سجو کرم سے پچھلا پانچ سالہ ٹنیور گزارا ہے ابھی اللہ نے عزت دی ہے not even a single penny میں ایک پیسے کا پبلک روادار نہیں ہوں جتنی کرایے ڈیویلپمنٹ سب ان پر کرایے پورے پاک پدن کو پتا ہے کہ کسی نے کرپشن نہیں کی تو میاں نہ بھی دیں سارے ڈے ماندار نے کہ گول کا پیانا کو دوسری ورہ کھٹا نہیں مانگ دے مگر آیشا جی ایسے تو لوگ آپ کی پارٹی میں نہیں ہونے چاہیے ہماری پارٹی میں ہیں یہ اگر تھوڑا سا اپنے باقی لوگوں کو بھی سکھا دیتے تو آسانی ہو جاتی ہمارے لیے صرف خود ہی سیکھ کے بیٹھ گئے تو چلیں ایک تو صحیح ہوا آپ ان کو دعوت دیں ہو سکتا ہے آج کل تو آپ لوگ دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں نون لیگ والوں کو کماری پارٹی میں آئیں وہ اتنی پبلکلی تھوڑ دیں گے سامنے دیں نا آپ عوام کوئی پہ چلے کیوں بالکل دیں گے جی ضرور آئیں گے جس دن ان کا دل بھر جائے گا اور اچھلی اصلیت کھل جائے گی ابھی تو ہیر ادھر ہی ہے دیکھیں اپنا آپ آپ کو انسان کی کو پروڈکٹ ہوتی ہے آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ کو ان کو بتائیے فوائیت پی ٹی آئی جوائن کرنے کے آپ حاصل ہی ہیں آپ جو پروڈکٹ کی بات کریں ان کی پارٹی میں جتنے پروڈکٹس ہیں وہ ہم سب پارٹیوں سے یوز ہو کہ وہ وہاں پہ آئیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو آپ آپ بات کرتے تھے پہلے ہی کہ میں نہیں مگر سارے دن دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے مگر آپ آپ پلیز کریں آپ ان کو بتائی آپ کنمنٹس کریں دیکھیں عیسی جی ہماری پارٹی کا جو بیسک ایک ورکر ہے اور جو بیسک کسی بھی چیز کا ایک بیسک فلوسفی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی ارگنیزیشن کی بھی ہوتی ہے کسی پارٹی کی بھی ہوتی ہے اور انڈویجولی آپ کی بھی ایک بیسک کرکس ہوتا ہے وہ نہیں چینج ہو رہا ہے ہماری پارٹی کا نہیں مگر آپ ان کو وہ نہ بتائیں آپ بتائیں کہ ان کو پی ٹی آئی میں آ کے کیا ہوگا کیوں آئیں وہ پی ٹی آئی سے چلے جائے وائی فائی فری ہے اچھا چلے جس کے لئے یہ اچھا ہے ہم آپ کے والا کام دار رہے ہیں ہماری پارٹی میں آ جائے تو کم اس کے کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑے گا نہیں چلے اور بتائیں کرپشن کو ڈیفینڈ وہ تو خود بھی نہیں کر رہے تو اس لئے ان کی لئے مشکل نہیں ہے آپ کو اور ایڈی ڈیسٹر اس نے لڑکے نے بتایا کہ وائی فائی فری مل سکتا ہے تو آپ بتائیں ان کو کوئی اور بتائیں کہ آپ کو دو ٹریشری بینچز میں بیٹھنے کو ملے گا کیا وہاں بینچز پہ گدے لگے ہوئے ہیں کیا فرق ہے بینچز تو وہی ہیں اپوزیشن بینچز اور ٹریشری بینچز میں ان کو انسینٹیف دیجئے کوئی کہ آپ کو جہاز کی مفت سیر کرنے کو ملے گی دو بسکٹ ملا کریں گے کوئی بتائیں بڑے بڑے بندوں گئے ہیں سارے کے سارے دو بسکٹ اور چائے اچھا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا ترین صاحب کے جہاز پہ سیر ہو سکتی ہے نا کیوں یہ کیا بات ہے وہ تو ترین صاحب خود لے کے جائے ان کا ذاتی جہاز ہے سو بس ملنا اتنے بندوں کو لے کے گئے ان کو بھی لے جائے گا وہ تو ان کا ذاتی جہاز پی ٹی آئی کر رہی ہے نہیں مگر آپ لوگ سیر کراتے ہیں میں تو نہیں کراتی جو بچے نہیں مان رہے ہوتے ان کو سیر کراتے ہیں میں تو نہیں کراتے ہیں بچے کہ ٹھیکی آئی کھئی ہائے ہائے نو باڈی کن ہیلپ میں کہے تسی کیوں نہیں پیسہ دین دے ایک تیلا نہیں کم آیا کہنے دنے جدوں تاک فارن کرنچی دا ریٹ سٹیبل نہیں ہوئے گا ہاں we can't help you ڈالر تے چمانہ نالگا آسمانوں کے ساتھ شو کہنے دنے پی دعا کر کہ ترے ڈالر تھلے آوے میں کہا میرے پیر تھلے آوے نہیں تو کہنے دنے ریٹ کٹے سو میں فیصلہ کیتا ہے آئی وانٹو گو ٹو دا یوکی یہ ہے میں جا کے ساکھ ڈار صاحب نہ لکھ ملاقات پانا اچھا او نہ کوئل کوئی طریقہ واردات سکھ کے تے پیٹیا یا لینو سکھاما اچھا تے اپنی روٹی پانی صدی کرا یہ بھی ہے سو ای وانٹو گو ٹو دا یوکی پلیس میری حل میں نے ایک بزنس کلاس کا ٹکٹ لے دی بزنس کلاس اور ایکانومیٹ میری یہاں لٹران تھاک جاندے تیرے بار کے باندھا نیو کھان دے وہ کھلو گے جاندہ ایک چیرے ایکانومیٹ دی 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 شیت تنگ ہون دی رہا وہ میرے گوڑے اٹھے پہلے بھی دو واری چھلے گئے یہ کون سے جھاس کے اندر ہے اکرے تم گوڑے کھلوالی ہے سترہ زار پیدا سارا مسئلہ ہے تے اٹھوں میں آکے تے ملک نو توہ دے نو سٹیبل کر دیاں گا سترہ زار جی کیے اچھا so could you please help me out تیبا جی دیو کچھ تی چاندی دار پہ تو ادھے اکانتے چھتے ٹیکس پہی جا رہنے تھے دیو رہنے تیبا گونی پیسے ہو تو میک اپ بھی خالان دی کوڑی لکھ رکی ہون دی I don't want to talk to you سنگر بیولو اپریشن تیٹھر دی جتی ہون دی سنگر بیولیو اپریشن تیٹھر دی جنبا ہون دا ہے سنگر بیولو اپریشن تیٹھر دی جنبا ہون دا ہے لنے تیٹھر دی جوالو سنگر بیولو اپریشن تیٹھر دی جنبا ہون دا ہے could you please help me برباد ہو گیا مہدیس ملک چاہت آج زندگی تمہ چاہ بائن دنیا دہا ساہ بانی کی تیوی نا پیاں یہ لیا آئے زندگی دہا ساہ بانی زندگی دہا نورلی میاں دے نارے بچ نہیں بچ نہیں میاں دے نارے بچ نہیں بچ نہیں بوٹا پاو بوٹا پاو وہ پانچھو اور پاؤ وہ پانچھو اور پاؤ میہا دینارے بچے نہیں میہا دینارے بچے نہیں ایرے نون لیے کی دینے دیکھا جی میرا آئی دیا کدھی غلط نہیں ہو سکتا شخی لوگ نون لیے کی چون دینے باجی تو ارکل دو پانچھو دینے ہو سکتے نہیں میرا پرس ہوئے گا تے ہوں گے باجی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی اللہ رحم کرے کیوں اللہ ہی نا کو بچا بے باجی تو ارکا کام سی اور دیم واسترے پیسے کٹھے یکیتے ہو دے چو اکٹاچ مو بایل ہی لے دے مان بزدار صاحب مان کام فاست کچھے نے جگیاں دیا کہ چا بنا رہے سر دنال آنسوان دنال رو رہے خود بنا رہے چاہے خود بنا رہے تھا مان کسر خود کیوں بنا رہے ہو مان کان درے جدو میں نگو سا چڑے نا میں چا بنا رہوں نا مان کسر خود بنا رہے ہو مان کسر خود بنا رہے ہو مان کسر خود بنا رہا 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 رہ میں جا کے کیوے کے کمرہ خالی بلکل سون گڑھون بڑھون نہ بندہ نہ بندہ دی ذات میں کہا میں انہوں بلا کے آپ کدھرے ساؤں گئے نے لیکن جیسے میں نے ہلکی ہلکی سسکین دی آواز آئی ہے میں سسکین دی آواز سندہ سندہ فالو کردہ کردہ کچھنے جا گیاں دیا کہ چاہ بنا رہے سر دنال آنس ہوں دنال رو رہے خود بنا رہے چاہے یا خود بنا رہے تھا میں کہ سر خود کیوں بنا رہے ہو میں کہ میرے گا ساتھ رہے ہو میں چاہا پڑا ہوں یا یہ اللہ ہے ایک نہیں ہے موچے میں کہ سر خود کی ساتھ رہے ہو کہیں میں کہ سر خود کی ساتھ رہے ہو میں چاہ پیشتی میں کہ سر عوام دا تے بچے 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 رو رہے اور بجٹ جد دن دو آیا بچے اور تھا بابے بودھے انہوں نے کہا بجٹ زیادتی ہوئی ہے انہوں نے کہا چھد پرہا میرے لڈا زیادیap زیادتی ہوئی ہے اندا ذہنہ دار کاؤنے بجٹ میں چیف منیسٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسی سارے میں کہے توڑنگ کی زیادتی ہوئی ہے کہ اندھرے میرے لانگ شوز میری چھتری میری سفاری سوٹ دا بجٹ رکھیے ہی نہیں ہاں ہاں وہاں ہاں ہاں سارہ کو بارشان دے محصب آ رہے ہیں جو ہڑ لگ جانے نے گٹر باندھ ہو جانے نے میں کہہ سار توسی یہ اتبعہ کے آٹر دینے چھارا کوئی ٹھیک ہو جانے کہاں جانے نہیں میں شباہ شریف بڑھنا ہے میں شباہ شریف بڑھنا نہیں دے رہے میں کہا سرے توڑنا زیادتی ہے ایدہ کی مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں گا میں ہمیران خان صاحب جا کے دسنا اینج کر کے میں ویک ہے تو فیرک ہے اب میں کہاں ہونکی تے چلے گئے میں اینج کر کے تے ویک ہے تے اپنے کرس ہی تے بیٹھے رو رہے ہیں اب کیوں رہے ہیں اینج کر کے پیٹھے ہیں میں ہونکی تے دوے پاسے مو کر دیا اچھا عجیب منزر میں اینج کر دیا پیٹھا میں صرف اینے کیا کہ آج تے فلم سٹار انجمن لگ رہے باس میرا کہنا سی اٹھ کے جا کے دیوار میں کھڑے ہو گئے اور روئے نہیں اور روئے نہیں میں کہاں ماف کر دیا میرے مو چھو نکل گیا آنجمن میں کیوں نراز ہو گئے ہو میں انہوں کہاں نرگس کہاں نہیں تیری زبان فردی سے یا میرے خدا لیکن دنیا تے سب تو جو زہین اگر کوئی آف سے رہنا تے آیا بے شک میں تھانے کے ہاں ساڑھی پا کے مجرم اگر ڈانس کر رہے میں کہاں کی کر رہے ہیں کہ انہوں نے سالگیرا آنا بے شک بہت سے بہت سے لیند دنیا تے آئی ہیں جو زہین میری سالگیرا سہ وہ نانے میں تہہیں گئیں کر کر رکھ سکتا ہے ایک ہی 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 اچھا نہیں لگتا بہت سے اچھا یار یہ تو آگیرا سکتا ہے شروع نہ ہو جائے کنے بار پسن کی پارٹیوں اوہ ماشاءاللہ ایک آنے دوار سے دیکھو اپنے تے پتہ میں کونے والا پوچھ رہا ہاں ماشاءاللہ میا نوید صاحب اور محترم آشت صاحب لاؤ دسو میں دے ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح جان اپنے میا نوید صاحب جدو حکومت چندسن اوہ انہا نے خدمت کیتی ہے چاڑ دیو اس کا سر کہنے یا وہ فوٹو فیدیو میں بڑے اچھے تو انتظار سی تُس ہی کدھرے مل جاؤ میں توڑے نہ فوٹو لینی ہوں بچ دیکھو پڑے نے خلم دی انتہا ہے چونہیں وہ وہ انہیں پایا چونہیں آپ نہیں پایا یہ ہے ماشاءاللہ فوٹو چھے تے سونے لگتے چونہوں میں وہ پاہوں چونہوں پاہوں حقام اور پہ اگلی باری پھر تو آنو ووٹ کت ہوں ان میں سے کس کے ساتھ جانا چاہیں گے آپ شاپنگ کے لیے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں محترمہ فردوس آشکوان اور کترینہ کیف اب انہیں کرپشن تو روکیا شاپنگ تو نہیں مزاکرہ جیبا عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ چین میں ایک شخص نے اپنی ہونے والی بیوی کو سمندر کا ایک وسیع حصہ تحفے کے طور پر دے دیا ہے جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے یہ حصہ نائنٹی نائن تھاؤزن ڈالرز میں خریدا ہے بڑا کھوچن آدمی وہاں سے بھائی وہاں نے کہا کہ سمندر کے لاغے جائے مگر مچ بیوی نو لائے ہی جائے بیوی تو تانگ ہوئے گا میں باہر دی گال لینجے تمہان دیں میں اپنی بیوی نو پورا چھپڑ دیتا ہے کسے نے گال لینجے میں آپ انہوں پوچھے ہیں میں چھپڑ دیتا ہو دیچے جاندے جائے میں کہ تو جانا ڈڈڈو بڑے آم دا جی تو ہمارا ٹوین ٹوینڈی کا سیگمنٹ ہے جس میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گا اور سات اوپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے اپنا جواب منتخب کرنا ہوگا کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہیں تو آپ ہمارے جنرل نولیج کے سیگمنٹ پہ جا سکتے ہیں بیسیکلی کونسپٹ یہ ہے کہ صرف جواب دینا لازم ہے یا اس طرف یا اس طرف یہ آپ لوگوں کا ڈیسیجن ہوگا تو پہلے آپ میں سے کون کھیلنا چاہے گا ناید رویسی ان سے سٹارٹ کر لیں آج کال حکومت ہے ان کی تو یہاں پر ٹریجری بینچز کو پریفرنس دیتے ہیں آئیشہ جی یہ بتائیے آدھی رات کو آپ شدید بور ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور کچھ نہیں ہے اور کرنے کو اور آپ کال کر کے اپنا ٹائم کل کر سکتی ہیں بوریت ختم کرنے کے لیے تو ان میں سے کس کو کال کرنا چاہیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب ان دونوں میں سے چوز کرنا ہے ان دونوں میں سے آسف زرداری صاحب سے بات کر کے زیادہ انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو سکتی ہے ان کا خیال ہے یہ بتائیے آپ گاڑی ڈرائیف کر لیتی ہیں جبردست کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ذرا آئیں پرائم نیسٹر ہوس سارے تو آپ کی گاڑی ہے آپ خود ڈرائیف کر رہی ہیں گاڑی میں چار سیٹیں ہیں اور باقی کون ہوں گے وہ چار لوگ جن کو اپنی گاڑییں بٹھا کے لے کے جائیں گی ٹھیک ہے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فواد چودری چودری سرور فیصل وارڈا عثمان بزدار اور پرویس خٹک صاحب فواد چودری ایک عثمان بزدار چودری سرور تین ایک سیٹ باقی ہے بھی پرویس خٹک تو کس کو آپ نہیں لے کے گئی فیصل وارڈا رہ گیا دوستہ وہ بھی یہ میرا فیصل وارڈا صاحب آپ جو ہیں منسٹر فور پاور ہیں آپ کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی آن جیو آپ ہم تاڑے اگیا کے بان میلنگ کریں گے تو ہم آپ نے موٹر سائیکل تو میرے اگل چلنگے اچھا ان کو بھی پتا ہے ساروں سارے پاٹی میں موٹر سائیکل اور لڑکا کون سے ہے ٹھیک ہے صرف ہم ہی نہیں ہیں یہ بتائیے میڈم ایک چیئر لفٹ دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے فس گئی ہے اس چیئر لفٹ کے اوپر آپ بیٹھیں ہیں سات سے آٹھ گھنٹے یہ چیئر لفٹ نہیں ہلنی آسے ان میں سے کس کو اپنے ساتھ اس چیئر لفٹ پر بٹھانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں خواجہ آصف اور رانہ سناؤلہ ای ٹھیک ہے جی یہ بتائیے میڈم پاکستان تحریک انصاف کی کتنی خواتین جنرل سیٹس ایم این ایک کے اوپر الیکٹ ہو کر آئیں ایک زرطاج ہے اور پنجاب کے اندر تین ہیں سونیا ہے سلیم بی بی ہیں اور آشوہ ریاض ہیں آشوہ ریاض ٹھیک ہے یہ بتائیے میڈم کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر کے اوپر پڑے گی ان میں سے کس کی دیکھنی چاہیں گے آپ کو تصویر جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب اسفند یارولی اور جناب شہباز شریف میں دونوں کو نہیں دیکھ سکتی اپنے گھر کے اندر آپ جانرل نالج پھر جانا چاہتی ہیں وہ اب آپ آپشنز کے اندر کوئی تھوڑا سا تو لحاظ کر لیں نہیں ہے دیکھیں نہیں نہیں اسفند یارولی اور شہباز شریف باہتی ہور نالز کے پلین دو پلیٹاں دے دیئے تھا میری پارٹی کے بندہ بھی دال دیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی تاریخ پیدائش سال کے ساتھ بتائیے یہ انبارسنگو کیا یہ بہت انبارسنگو کیا آپ چاہیں تو سوالیں واپس جا سکتی ہیں تصویر والے پر اسفند یارولی ای کانٹ ہیپ شہباز شریف بینے نہیں کے اسفند یارولی صاحب کی تصویر دیکھنا چاہتی ہیں میڈم ٹھیک ہے میڈم یہ بتا دیجئے ڈوپ تی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ صاحب کے پاس ایک آپ کا اپنا جس کو آپ نہیں اتار سکتی دوسری لائف جیکٹ ان میں سے کس کو دینا چاہیں گی آپ آپشنز ہیں آپ کے پاس جانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی ای نو ہاو ٹو سویم تمہیں دونوں دے دیں نہیں نہیں آپ اتار نہیں سکتی اپنے اتار نہیں سکتی ایک ہی لائف جیکٹ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینی ہے جانگیر ترین جانگیر ترین صاحب جو کہ ڈسکوالیف آئے ہو چکے ہوئے ہیں ان کو دی جائے گی اور وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور فارم منسٹر پاکستان کو لائف جیکٹ نہیں دی گئی بہت ساری تعلیہ ان کے لئے یہ بتائیے سر خواتین کی شاپنگ کا ٹائم ہے آپ کو ساتھ جانا ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے خواتین نے صرف اپنے کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہیں آپ کو جانا پڑے گا ساتھ مجبوری کے تحت ان میں سے کس کے ساتھ جانا چاہیں گے آپ شاپنگ کے لئے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں محترمہ فردوس آشکوان اور کترینہ کیف اب انہیں کرپشن تو روکیا شاپنگ تو نہیں یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ نوملی میں شاپنگ پہ جاتا نہیں ہوں بلکل میں نے اس لیے کہا مجبوری کے تحت آپ کو جانا پڑے میں بھی لائف جیکٹ دونوں دیتے جاتی ہے لیکن آج آپ کو مجبوری کے تحت جانا پڑا اور ساتھ آٹھ گھنٹے کا یہ ایک پورا سپیل ہے فردوس آشکوان فردوس آشکوان کوئی خاص بجا کترینہ نے زیادہ پہل ہو آنے نے آپ بتائے بجا پلٹیکل خاتون ہے ساتھ آٹھ گھنٹے گزارنے چلے پلٹیکل گفتگو ہوگی یہ دیکھیں چاہے دوسری پارٹی کیے لیکن ساتھ آٹھ گھنٹے شاپنگ ہو وہ کر رہی ہیں ساتھ بات تو کر لیں گے سر یہ بتائیں کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون ہے تو میسیج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون ہے تو فون فوراں بند کر آپ اپنا سائٹ پہ رکھ دیں گے آپ کے پاس رانا سناولہ احسن اقبال اور شاید خاکان عباسی رانا سناولہ کا فون فوراں اٹھائیں گے میسیج پہ کس کو جواب دے رہے ہیں خاکان عباسی صاحب میسیج پہ جواب دیں گے خاکان عبازی صاحب کو اور تیسری اپشن آپ نے رکھا ہے ایسن اقبال صاحب کو ایسن اقبال صاحب آپ ہیں وہ شخص جن کا فون ہے تو یہ فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے سر یہ بتائیں آپ کو یہ مجبوری کی تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے روز سبورٹ ہیں گے نظر آپ کی اس تصویریں پڑے گی ان میں سے کس کی دیکھنا چاہیں گے وہ تصویر آپ اپشن جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں کرینہ کپور اور عمران خان کرینہ کپور کرینہ کپور اوہ درمی سہیب علی خان جی ٹھیک ہے جی کرینہ کپور کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ رات کو خان صاحب پہلے خوابوں میں بھی آئے اور اس کے بعد سامنے نظروں کے بھی تو ٹھیک ہے کرینہ کپور صحیح ہے سر یہ بتا دیجئے پھر ٹائٹائنک تو آپ نے دیکھی ہوگی پرانیتوں میں چلتے ہیں ٹائٹائنک پہ جانے کا وقت ہے دو وی ای پی پاس نوید صاحب آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی ای پی پاس پر آپ کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشن آپ کے پاس جو ہے وہ ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت مراد سعید اور میوش ہے آپ کوئی خاص فجا ٹائٹائنک پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ان دونوں کو میں نے کیا کرنا ہے ہون ابودی نصیت بول گئی ساری ناں ہونے دیکھیں جو بات ہے ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لیے کچھ کر سکتے ہو سٹیٹ فورڈ جواب دی رہے ہیں سٹیٹ فورڈ جواب دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کو اپنا دوسرا دے کے کسی کی جان بچا سکتے ہیں دوسری لائف جیکٹ ان میں سے آپ ان کو دینا چاہیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز سوچ لو سکال آیاں لے ایک پی ٹی ایل آب اچھ پا دیو نا کوئی ایک میرا لیڈر کٹ کے کوئی پی ٹی ایل آب اچھ پا دیو نا کوئی اپ کے پاس جنرل نالجز کا آپشن موجود ہے آپ کا جمہوری حق آگے ہیں جنرل نالجز کے اوپر انہوں نے کہا کہ فیصلہ تھوڑا سا مشکل ہے چلنے سر آپ بتا دیجئے ڈاکٹر لامہ محمد اقبال کا تاریخ پدائش سال کے ساتھ مجھے بھی آئیڈیا نہیں آپ کا آئیڈیا نہیں ٹھیک ہے پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ کب بنا تھا جو ہم پڑتے ہیں پاکستان میں بنا ہوگا جائے پاکستان اداد ہوگا نہیں سر یہ نہیں ہے آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں میں اگلے سوال پہ جانے سے پہلے آپ لائف جیکٹ والے بھی جا سکتے ہیں پچھے جل جانے جاتا تھا ڈی تلی ایم دا پتا لگ جانے جا سکتے ہیں جمہوری حق آپ کا موجود ہے یہاں پہ اپنا اپنا فیل چل رہا ہے اس وقت تو آپ بتائیں آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں واپس یا شوڑا کنٹینیو جانے نوریش حمزہ شہباز حمزہ شہباز کو انہوں نے لائف جیکٹ دے دی ہے مہترمہ مریم نواز کو لائف جیکٹ نہیں مل سکی میاں نویت صاحب تینکی سو مچ آئیشہ جا آپ کا بہت بہت شکریہ بیسٹ و لگ تو بہت افیو ڈی جے بھائی میدان میں آنے کا وقت آگیا ہے